بازم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وعولو علم قائما بالقسط صدق اللہ مولانا عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ مولانا عظیم حضرات محترم جی لگا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں دروش شریف کا حدیعہ پش کریں اور سواب کی نیت سے پڑھ لیا جائے اللہم صلی اللہ سید صلی اللہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم حضرات محترم ٹیلی فون کے ذریعے اشتہار کے ذریعے ایک دوسرے کے گفت و شروط کے ذریعے یہ ہمیں اطلاع مل چکی کہ بہاود دین پر میں سنگ بنیاد کا پروگرام ہے اور جس کا جس جلسے کا عنوان ہے موضوع ہے اشتہار کا جشن غوصل وراء و سنگ بنیاد جامعہ قادریہ فیضان القرآن میں بہاود دین پر کے تمام مسلمانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بالخصوص میرے بھائی مخیر قبو ملت علی جناب محمد جاوید بھائی کا اللہ تبارک و تعالی ان کے رسل میں عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب ان کے والدین کو ان کے اہلے خاندان کو عطا فرمائے بہاود دین پر کے ایک بچے نوجوان بچیاں بڑے چھوٹے بزرگ سارے لوگ مبارک بات کے قابل ہیں کہ ان کی دھرتی پر اس سرزمین پر ایک شاندار ادارہ کا قیام آج انشاءاللہ عامل میں آ رہا ہے اور دل کی آتھا گہرائی سے میرا ایک ایک جملہ علماء اکرام اسے چاہے آپ گلاب کا ہار سمجھیں یا پھول سمجھیں یا اسے نظرانے محبت سمجھیں کہ میں جو جملہ آپ کی بارگاں میں کہنے جا رہا ہوں یہ بیش بہا اور انمول اور قیمتی جملے ہیں اس وقت جو ہمارے اس جنسے کے اسٹیج کی زینت بنے ہیں یہ وہ علماء اکرام ہے جو اپنے خرچ سے اپنے زادہ راہ سے اپنے پرسنل خرچ سے ہمارے اس جامعہ قادریہ فیضان القرآن کے اس سنگے بنیاد کے قرآن میں شرکت کی ہے اس دور میں بغیر نظرانے کا کوئی فاتحہ نہ کرے جنازہ نہ پھنے اور سو ڈیر سو دو سو کلومیٹر سے چل کر نقیبِ عاظمِ ہندوستان حاضر کے شیر و سخن حضرتِ بھائی مولانا محمد عبدالقادر صاحب قبلہ پر تابگڑھی جن کا جن کی تاریخ آپ کو بہت مشکل سے مل پاتی ہے صرف مسئلہ کے عالی حضرت اہل سنت والجماعت کیلئے لبے کہہ کر یہ حاضر ہوئے نقیبِ اہل سنت حضرتِ مولانا فردو سالم صاحب قبلہ آزمی آپ ماشاءاللہ برہنپور سے تشریف لائے حضرتِ شاعرِ اسلام علی جناب مہتاب آزمی صاحب آپ بھی برہنپور سے تشریف لائے اور ہماری دوسری جانیب حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد راشد رضا صاحب قبلہ جو آپ بھے سولی کی سرزمین سے تشریف لائے اور نشر و عشاءات کر رہے ہیں ان کے دوروں برادران جو چھوٹے ہیں بھائی محمد حامد بھائی محمد مجاہد اللہ تبارک و تعالی ان کو غوثِ عظم کے فیضان سے مالا مال حولی کے توفیق عطا فرمائے اور حضرتِ علامہ مولانا محمد شاہد صاحب قبلہ حضرتِ حافظ و قاری محمد صادق صاحب قبلہ حضرتِ حافظ و قاری محمد جاویز صاحب قبلہ حضرتِ حافظ و قاری محمد شہباز صاحب قبلہ اور حضرتِ حافظ و قاری محمد آتاب صاحب قبلہ اور حضرتِ علامہ مولانا حافظ و قاری محمد اجمن صاحب قبلہ اور بیادر اکبر حضرت مولانا محمد صرف راز احمد صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا مختین تخاب احمد صاحب قبلہ منیجر جامعہ غوثیہ سرداریہ مرشدگر جمال الدین پور و حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرحمن صاحب قبلہ حضرت قاری محمد لئیک احمد صاحب قبلہ اور مجھ سے قبل جو خطیب حضرت حافظ و قاری محمد حیدر صاحب قبلہ اور حضرت قاری محمد لال محمد صاحب قبلہ قاری رئیس صاحب قبلہ حضرت مولانا محمد وسیع اللہ صاحب قبلہ اور حضرت مولانا علی حمد صاحب قبلہ اور بھائی محمد اشفاق صاحب قبلہ یہ وہ حضرات ہیں جو زلہ جونپور اور سلطانپور پرتابگرہ اور آزمگرہ سے تشریف لائیں اور آپ آ کر حضرت ثبوت ہی نہیں دیئے ہیں بلکہ آپ آ کر آپ نے اس بات کو ثابت کر دیا آج کی فیضان حضور مجاہد ملت فیضان حضور حافظ ملت فیضان حضور مفتی آزم ہند فیضان حضور عالی حضرت فیضان حضور ابو البرکات فیضان غوث آزم آج بھی جاری اور ساری ہے آج بھی الحمدللہ بحمد ہی تعالی سرکار غوث آزم کی آتا سے ہمارے علماء آج بھی اہل سنت والجماعت کے لیے کوشہ ہیں اور ضرورت پڑی تو آج وقت ہی نہ دیں گے بلکہ اہل سنت والجماعت کے لیے اپنی جان بھی قربان کو نکلے تیار یہ آئے نہیں ہیں بلکہ انہیں ثبوت پیش کیا اس لیے میں اکثر اور بیشتر ایسے خطیب اور ایسے شورا کا بائی کاٹ کرتا ہوں جو موٹا موٹا نظرانہ لے کے تیس تیس ہزار چالیس چالیس ہزار نظرانہ لے کے اور آدھا گھنٹہ اسٹیج جو پڑتا ہے اور اگر آدھے گھنٹے میں اس نے تین کلام پڑھا ہے تو ایک کلام اس کا تیس ہزار پچیس ہزار پندرہ ہزار روپے کا ایک کلام پڑھتا ہے وہ اے آدھا گھنٹہ میں کونسا دین سکھا کے جائے گا ہوں کونسا مذہب بتائے گا ہوں کونسا مسئلہ بتائے گا ہوں اس لیے ہمیں ایسے علماء کی قدر کی ضرورت انہیں علماء کی قدر کی جائے بھائی محمد جاویز سے جب میری خانقہ میں بات ہوئی تو بہت ہی سادے مجاز کے سادے طبیعت کے آدمی یہ ہیں اللہ تعالیٰ اسی خوبیوں کے ساتھ انہیں قائم رکھے اور بہاود دنپور کا نوجوان یہاں کی ماں بہن بیٹیاں آپ سب مبارک بات کے قابل ہیں جلسے جلوس کبھی رائے گا نہیں جاتے شرط یہ ہے اس کو لیمٹ میں کیا جائے چار لاکھ کے جگہ چالیس ہزار کا خرچ ہو اور تین لاکھ ساٹھ ہزار ہم اپنے مستقبل کیلئے مزیر مدرسہ اور اسکول کیلئے خرچ کریں لیکن ہم جلسہ نہ بند کریں یہ بہاود دنپور کے جلسے کی عظمت و فضیلت و برکت تھی کہ آج جلسے ہی کے صدقے میں اللہ اتنا بڑا کام لے رہا ہے نہ جلسہ ہوتا نہ مولیوی احتشام بہاود دنپور جانتے نہ یہ سارے علماء جانتے کہ بہاود دنپور ہندوستان کے کس محب میں ہے اور کہاں ہے یہ تو جہاں غلامان مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ علاقہ وہ اس علاقے کی مٹی خوشبو دیتی ہے اور اس شاقان مصطفیٰ پہنچ جاتے ہیں یہاں کا نوجوان جتنے لوگ یہاں ہیں اور جو لوگ نہیں ہیں باہر بھی ہیں اور میڈیا کے ذریعے وہ ضرور سماعت کر رہے ہوں گے یا انشاءاللہ وہ سنیں گے ان باتوں کو کہ کتنا بڑا کام بہاود دنپور میں آج کی تاریخ میں ہونے جا رہا ہے یہ مدرسہ کسی ایک کا نہیں ہے جیسے بار بار اس حقیر فقیر اس غلام کیلئے کہا گیا کہ حضرت کی سرپرستی حساب میں کوئی سرپرست نہیں ہوں سرپرست یہ سب ہیں میں ان سب کا غلام اور خادم بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے ایمان پر مولا ہمیں قائم رکھ اور یہی ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو جائے یہ علماء ہے ان کی جھوٹیاں سیدھی کرنے کے لئے موقع مل جائے تو زندگی کا سب سے بڑا میراج ہے اور ایک دل کو چھو لینے والی بات ہے میاں جب لکھنو سے میں آج صبح نکلا تو میری آنکھیں عشقبار ہو گئی میری آقا سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاوں کی مقبولیت کی گھڑی کون کون سی ہے میری آقا نے فرمایا تین گھڑی دعاوں کی مقبولیت کی ہے پہلا جو میری آقا نے جملہ فرمایا پہلی بات میں آقا نے بتائی جب دعا قبول نہ ہو رہی ہو اور بارش ہو رہی ہو تو آسمان کھلے آسمان میں کھڑے ہو کے دعا کرو اور بارش ہو رہی ہے تو اللہ دعا قبول فرما رہا ہے موسم بہت اچھا تھا بہت دن پر میں میں دو تین چار بار صبح سے جعبت بھائی سے بات ہوئی اور لوگوں سے بات ہوئی کہا حضرت موسم بہت اچھا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی کسکتی ایسا کیسا ہے دعا بھی قبول ہو رہی ہو بارش بھی نہ ہو سمالحمدللہ بحمد ہی تعالی ہم لوگوں کا آنا ہوا اس سے پہلے اللہ نے آسمان سے بارش برسا دی گویا یہ مقبولیت کی دلیل ہے سنگ بنیاد جامعہ قادریہ فیضان القرآن کی کہ آج جو کام ہونے جا رہا ہے اللہ اس کے رسولی سے قبول فرما لیے ہیں یہ قبولیت کی سرد بارش آج ہے سبحان اللہ اور اسی بارش میں بھیگ کر انشاءاللہ ہم اور آپ ابھی سنگ بنیاد کا کام کریں گے انشاءاللہ العزیز اما جب یہ بارش ہوتی ہے نا تو بارار رحمت کا جب نزول ہوتا ہے تو اللہ کا کرم خاص ہوتا ہے اس بستی پر اس علاقے پر جہاں بارش ہوتی ہے ہم نے قرآن کی آیت تلاوت کی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اول العلم قائم بالقسط اللہ فرماتا بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا رب فرماتا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں والملائکتوں اور میری معبودیت کی گواہی میرے فرشتے دیتے ہیں و اول العلم قائم بالقسط جس طریقے سے میری معبودیت کی گواہی میرے اکتا ہونے کی گواہی وحدہو لا شریک ہونے کی گواہی میرے فرشتوں کی میرے نزدیک موتبر موتبر ہے اتنے ہی علماء کی گواہی میرے نزدیک موتبر ہے سبحان اللہ تو پتا چلا اس آیت کے اندر سے کہ حضور مفسر قرآن حضور مفتی آزم حل علیہ رحمت و رضوان شاہ فرماتے ہیں اس آیت سے علماء کی تین فضیلتیں ظاہر ہوئیں پہلے تو یہ ہے اللہ اپنے ساتھ فرشتوں کا ذکر کر رہا ہے اور فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالی علماء کا ذکر فرما رہا ہے اور دوسری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نزدیک فرشتوں کی گواہی موتبر ہے ویسے ہی اللہ کے نزدیک علماء کی بھی گواہی موتبر ہے اور جس کے گواہی اللہ کے نزدیک اتنی موتبر ہو وہ آپ سوچو کہ اس کی گواہی کوئی مانے نہ مانے اگر اس کا رب مان رہا ہے تو اس کی فضیلت کا علم کا علمہ ہوگا قرآن پاک کی آیت ہے اللہ ارشاہ فرماتا ہے یارفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات بے شک وہ جو ایمان لائے اور علم دین حاصل کی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے درجات بہت بلند ہیں قرآن پاک کی تیسری آیت اللہ ارشاہ فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنِ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ بے شک زیادہ رب سے ڈرنے والے علمہ ہی کی ذات ہیں قرآن پاک کی چوتھی آیت اللہ ارشاہ فرماتا ہے اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ اِقْرَ وَرَبُّكَ الْعَقْرَمَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ اللہ نے اس سورہ قرآن میں علم کے حوالے سے سوال بھی کیا ہے اس کے بعد اس کا جواب بھی دیا عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ اللہ فرماتا ہے انسان کو ہم نے علم سے نوازا ہے اور جب حضرت انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے قرآن پاک کی پانچ بھی آیت ہے اللہ انشاء فرماتا ہے الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحْدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ خَسِبًا بے شک وہ جدائیانِ الیلحق ہیں جو مبلغینِ جماعت ہیں جو علماء ہیں اللہ نے ان کی عزت و عابر و رزق اور شفاعت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے بخشش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے اور رب فرماتا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِبًا اور انہیں رزق میں بے شمار دوں گا اور انہیں عزت میں بے حساب عطا فرماؤں گا یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ تقریر کا وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں یہ جو فضیلت علماء کی ہے کیوں ہے علم حاصل کرنے کی وجہ سے قرآن کی عزمت تورات میں بھی ہے زبور میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے اس کی فضیلتیں ان تینوں کتابوں میں بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن نازل فرما رہا ہے تو اپنے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمت کے لیے شفاہ و رحمت ہے قرآن کہ بہاود دینپور کی ماں بہنیں سن رہی ہیں باتوں کو یہ سمجھ رہی ہیں باتوں کو حضرت عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ رشاہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ شریف کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے باہر تشریف لے گیا اور اس کی ڈیوٹی لگ گئی کہ وہ بغداد کے سرحد پر رہے اور جب تیس سال کے بعد واپس آیا تو جاتے وقت اپنی اہلیہ کو تیس ہزار دینار دے کر گیا اس کی حفاظت کرنا جب میں واپس آؤں گا تو مجھے پیسہ میرا واپس چاہیے میرا دینار تیس سال کے بعد جب واپس آیا تو تلوار کے نوک سے اپنے گھر کے دروازے کو دھکا دیا اندر سے نوجوان ہٹا کٹا باہر نکلا نوجوان نے کہا کون ہو اور میرے گھر کے اندر داخل کیسے ہو رہے ہو آنے والے شخص نے کہا یہ گھر میرا ہے تم کون ہو نوجوان نے کہا کیا آپ مجھ پر اپنی اس تلوار سے حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ میرے گھر میں داخل کیوں ہونا چاہتے ہیں انقریب دونوں لوگ دست و گنابہ ہونے والے تھے ایک دوسرے کی آس تین پکڑنے والے تھے اتنے میں حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے نوجوان کہتا ہے میرا گھر ہے اتنے میں حضرت انس تشریف لائے فرماتے ہیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا کھر بتاؤ معاملہ کیا ہے تو نوجوان نے کہا یہ شخص اسلحہ لے کر میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور میں منع کر رہا ہوں بار بار مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اتنے میں اس کی بیوی نوجوان کی ماں باہر دروازے کے پیچھے کھڑی تھی وہ ساری گفتگوسہ بات کر رہی تھی آنے والے شخص نے کہا اے حضرت انس آپ مجھ کو پہچانتے ہیں کہا نہیں کہا میرا نام حضرت ابو عبد الرحمن فررق ہے مجھے عبد الرحمن کہا جاتا ہے اور میں تیس سال پہلے یہاں سے مدینہ کی سرحب ترکھوالی کیلئے باہر گیا تھا تیس سال کے بعد آ رہا ہوں اور جب گیا تھا تو اپنی بیوی کو چھوڑ گیا تھا بیوی ساری بات سماعت کر رہی تھی بیوی نے اندر سے جواب دیا یقیناً جو آنے والے شخص ہیں میرے بیٹے وہ تمہارے والد ہیں وہ ہمارے شوہر ہیں اس کے بعد زہر کا وقت ہوا نماز پڑھنے نوجوان چلا گیا اور نماز کے بعد یہ بھی فارغ ہونے کے بعد یہ بھی جو حضرت فروق یہ بھی گئے نماز کے لئے جب دیکھے تو وہاں قرآن پاک کے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے طالب علم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے طالبان علم نبویہ کا جو گروہ تھا جو قافلہ تھا وہ جوگ در جوگ لوگ آتے تھے تو وہ یہ دیکھے آ کر کہ سارے لوگ یہاں ہیں بہت سارے یہاں معلمین یہاں ہیں اساتذہ کی کمی نہیں ہے طالبہ کی کمی نہیں ہے لیکن جب کسی سے کوئی سوال حل نہ ہو پائے ایک خوبصورت نوجوان ہے اسی سے سوال حل کرتے ہیں کرواتے ہیں اور وہ چھٹکی بجا کے فوراں جواب دے دیتا ہے بڑے بڑے مسئلے کا لوگوں سے پوچھے یہ بتا وہ خوبصورت نوجوان کون ہے کہا ان کا نام حضرت ابو عبد الرحمن ہے وہ عبد الرحمن فروق کے بیٹے ہیں وہ نماز واپس مسجد نہ پڑھ کر اپنے گھر گئے آنکھیں عشقبار ہوئی بیوی سے کہا میری بیوی یہ بتا تجھے تیس ہزار دینار میں نے دیا تھا وہ دینار کہاں ہیں کہا وقت آئے گا تو بتا دوں گی آپ پہلے نماز زہر پڑھئے آپ فوراں چلے آئے وضو کر کے نماز زہر ادا کیا ادا کرنے کے بعد کہا وہ پیسہ کہاں ہے کہا میں وہ بتا دوں گی دوسرے دن فیل وہ شخص مسجد پہنچا جب دیکھا اس سے زیادہ پھیڑ ہے اور سائلین کی جماعت گروہ در گروہ اس نوجوان کے پاس آتی اور وہ سخت سے سخت سوال کرتے اور منٹوں میں جواب دیتا کہتے یہ کون ہیں کہا یہی ابو عبد الرحمن فروق ہیں اور ان کے بیٹے ہیں ابو عبد الرحمن کے تو وہ نوجوان روتا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا کہا یہ بتا میرے نہ رہنے کے بعد جب تجھے جب میں اپنے گھر سے جا رہا تھا اور تُو حاملہ تھی تو کیا بیٹا پیدا ہوا کہا ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے کہا تجھے کل بھی معلوم تھا کہ تُو اپنے بیٹے کی شان و شوقت دیکھ کر آیا ہے اور آج بھی تُو دیکھ کر آیا ہے میں تیری آنکھوں میں آنسو دیکھ لی تھی پہچان گئی تھی کہ تُو اپنے بیٹے سے محبت کرنے لگا ہے تب وہ ایک شخص کہتا ہے یقیناً میں کل بھی اپنی بیٹے کی عظمت دیکھ کر میں تجھ پر دنوں جان سے فریفتہ ہو گیا ہوں اور اپنے بیٹے کے پر بھی فریفتہ ہو گیا ہوں اور آج بھی میں نے بیٹے کی عظمت و شان دیکھی ہے بتا وہ دولت کہاں ہے تو عورت کہتی ہے وہ خاتون کہتی ہے میرے شوہر بتا وہ تیس ہزار درہم چاہیے یا بیٹے کی تیری وہ عظمت چاہیے جو تُو دیکھ کر آیا ہے وہ فوراں نوجوان نوجوان کے والدت فروق رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں میری شہد میری بیوی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خاتون اور بیوی دوزوجہ دے تو تُو جیسی دے تاکہ میرے نہ رہنے کے بعد اگر میرے پیسے کا صحیح استعمال کر سکے تو تیس ہزار تینار کا غم نہیں ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج میرا بیٹا ہزاروں کے مجمع میں سب سے بڑا عالم ہے اور چھٹکی بجا کر مسئلے ہنس کر رہا ہے بہاو تین پر کی میری ماں بیٹیوں سنو تمہارے پاس دولت تو ہوگا زیور تو ہوگا تم نے پیسے تو رکھے ہوں گے لیکن جامعہ قادریہ فیضان القرآن کی تعمیر کے لیے تم اپنے کبسی بھی ہاتھ کو نہ دیکھنا اپنے کسی دامن کو نہ دیکھنا اپنے ہاتھ کو کشادہ کرنا دامن کو کشادہ کرنا اور یہی سوچنا کہ حضرت غوث آزم کی ماں نے غوث آزم کو تعلیم دینے کے لیے آپ کو شہر جیلان سے بغداد بھیج دی ہے حضرت حضور حافظ ملت وہاں سے علم دین حاصل کرنے چلے آئے حضور مجاہد ملت اپنے شہر سے چلے آئے علم حاصل کرنے میری ماں بہنوں اپنے بچوں کو اس مدرسے میں داخلہ کروانا اور داخلے سے پہلے اس مدرسے کی تعمیر کروانا جب مدرسہ تعمیر ہوگا تو کوئی بھی بہاود دین پر کا مسلمان نہ غریب ہوگا نہ بیمار ہوگا اس لیے اس کے گھروں کے ایٹیٹ سے قرآن پاک کی آواز نکل رہی ہوگی قرآن پاک کی قرآن پاک کا جو طالب علم بچہ ہوگا جو قرآن پاک حفظ کر رہا ہوگا جب قرآن پڑھ رہا ہوگا تو لہذا برکتیں بہاود دین پر والوں کو ملے گی اور صرف قرآن ہی کی تعلیم نہ ہوگی انشاءاللہ آنے والے وقت میں رب نے چاہا غوث آزم کا کرم ہوا تو انشاءاللہ انٹر کالج بھی چل سکتا ہے انگلیش میڈیوم تعلیم بھی حاصل کروا سکتے ہیں آپ اور قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کروا سکتے ہیں آپ ضرورت اس بات کی ہے سنجیدگی کے ساتھ جتنے نوجوان ہیں اور جتنے باہر بچے کمانے والے ہیں یا ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں وہ یہ نہ دیکھیں کہ ایک نے چندہ دیا ہے کمانے والا چار بیٹے ہیں تو چاروں کی طرف سے چندہ آنا چاہیے اور کمانے والے اگر دس لوگ گھر میں ہیں تو دسوں کی طرف سے آنا چاہیے اور ایک کمانے والا ہے تو بھرپور دے اور آپ اپنے مدرسے کو کامیاب اور کامران کریں اور آپ کو بتاؤں حضرت امام غزانی فرماتے ہیں جس گاؤں میں غربت ہو اور کسرت کے ساتھ مسلمان ہو وہاں قرآن کی تلاوت شروع کروا دو اور قرآن پاک کا ہے جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے مدرسے کھلوا دو تو سرکار امام غزانی فرماتے ہیں کہ اس محلے سے غربت ختم ہو جائے گی سبحان اللہ غربت ختم ہو جائے گی آپ یہ دیکھو نا جلسے کرواتے ہو آپ لوگ مہگے سے مہگہ مولوی بلواتے ہیں جاوید بھائی نے ایک بات کہی تھی حضرت اگر یہ مدرسہ کھل گیا تو یہ جب چاہیں گے تب جلسہ کریں سبحان اللہ روز جلسہ آپ کریے روز جلسہ کریے میں علاقے کی بات تو نہیں کر رہا ہوں کیا ہے کیا نہیں آپ ابھی فیلحال اپنے گاؤں کو دیکھیں کہ واقعی گاؤں کیا ہمارا ایک صحیح گاؤں ہیں جس طریقے سے یہاں کا ماحول ہونا چاہیے اسلامی ماحول نہیں ہے لیکن جیسے ہی مدرسہ قائم ہوگا انشاءاللہ آج کے بعد مدرسہ جب تعمیر ہو جائے جب آپ کے ہاں داخلہ شروع ہو جائے گا حضرت مفتی صدام صاحب قبلہ ہیں رحمدللہ اور سارے لوگ جو علماء اکرام ان کی آمد و رفت ہوگی یہاں علماء اکرام کسرت کے ساتھ تشریف لائیں گے تو آپ کے گاؤں کا ماحول بدل جائے گا اور آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک بات باقی تھی جلسہ تو ہم بہت آن بان شان کے ساتھ کرتے ہیں لیکن ہمارے جلسے کا عالم یہ ہے کہ پورے بہاود دلپور میں ایک بھی نمازی نہیں بڑھ پایا اور سترہ سال میں کبھی ایک مولوی نہیں پیدا ہو پایا ایک حافظ نہیں بڑھ پایا سترہ سال یعنی اس کی کہانی ایسے ہے جیسے سعودی گورنمنٹ ہے سعودی گورنمنٹ میں محمد سلمان سے پہلے جو گورنر بنا وہاں کا کنگ بنا اس سے پہلے جتنے کنگ وہاں تھے جتنے بادشاہ تھے سب کہاں سے لیتے تھے فوجی لوگوں کو پاکستان سے بلواتے تھے حرمین شریفین کا جو معاہدہ ہے جو ایگریمنٹ ہے ٹرمن کنڈیشن ہے وہ پاکستان سے ہے ان کے سرحدوں کی حفاظت پاکستان کے آرمی کر رہے ہیں تو محمد سلمان نے کہا کہا ایسا ہے کب تک ہماری اس کنٹری کے لوگ جو ہے رکھوالی کسی ادھر کنٹری کے جو ہے سپاہی کریں گے تو اس نے کہا کہ بھتہ بند بے روزگاری بند یہ جتنے برکہ لگا لگا کے نمازی کو پکڑ رہے تھے لوگ ادھر ادھر سب سے زیادہ جو ہے یہ القسیم اور بریدہ میں تھے کہا ان کی تنخواہ بند کہا ان کا کام کیا ہے کہا پکڑ پکڑ کے نمازی بناتے کہا یہ خود بے نمازی کہا ان سب کی تنخواہ بند کرو اور جس کے اندر خوف خدا ہوگا وہ نماز پڑھنے آئے گا جس کے اندر خوف خدا ہوگا ہمیں اس کی اچھائی برائی سے مطلب نہیں ہے لینے ہم وہاں سے کیا بات لے کے بتانا چاہتے ہیں وہ سنیا کہ جب اس کو احساس ہوا کہیں نہ کہیں گلٹی فیل ہوئی کہ کل کے اگر سب دشمن بن جائیں گے تو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا تو کہا نوجوانوں کو آرمی میں بھرتی کروا ہوں تو اس وقت تین سال سے کسرت کے ساتھ سعودی میں انیس سال اٹھارہ سال سے لے کر پتیس سال کے نوجوان کسرت سے بھنے جا رہے ہیں چاہے وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو اور ہے وہاں ایڈوکیشن کیا ہے بیلڈنگ ہے تو صاحب بہت شاندار بناتی ہے سعودی حکومت نے لیکن پڑھائی زیرو لیول پر یونیورسٹی بہت تیزی سے بنایا رہا ہے بیلڈنگوں سے تعلیم نہیں ہے بیلڈنگوں سے آپ ایڈوکیشن نہیں حاصل کر سکتے ہیں کیا حضور اعلیٰ حضرت نجبیل میں حاصل کیا تو منظر اسلام قائم ہو چکا تھا نہیں حضور حافظ ملت کہاں پڑھیں حضور صدر الشریعہ کہاں پڑھیں حضور مجاہد ملت کہاں پڑھیں جو پہلے علماء تھے آج ہمارے اکابرین ہیں وہ لوگ ایک پھوس کی منڈائی میں رہ کر انہوں نے قرآن پڑھا ہے اور وہ مفسر قرآن ہوئے اور وہ شیخ الحدیث ہوئے وقیح عصر کہلائے ہیں بیلڈنگوں سے تعلیم نہیں ہونی ہے صحیح معلوم ہے کہ اچھے مدرس جب مل جائیں گے اچھے استاذ جب مل جائیں گے تو علم دین آپ حاصل کریں گے تو سعودی گورنمنٹ کو لگا کہ صاحب ایسا ہے کہ ہمیں اپنے عالمی کی ضرورت ہے تو بہاود دن پر والوں کب تک دوسری جگہ جگہ سے مولوی لاؤ گے تمہارے کوئی جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ہے مفتی صدام صاحب اچانک چلے جا کر کوئی انتخال کر جائے اور یہ نہ مینے تو آپ کو بیلسیاں سے یہاں وہاں سے حافظ افتاب کسی نہ کسی سے کانٹیک کر کے لانا پڑے گا افسوس کی بات نہیں ہے بہت افسوس کی بات ہے تو اپنا عارمی اپنا جوان پیدا کرو ہر اگاؤں میں دس پانچ عالم حافظ کاری پیدا ہوں گے تو جو آپ مسلکِ عالی حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں نعرہ لگانا نہیں پڑے گا خود بخود زندہ بات کا نعرہ آپ کو سنائی دے گا انشاءاللہ بات ہے میرے سمیاری اریاب رکھیں تو آج تو یہ افتتاحی پرگام ہے سنگ بنیاد کا پرگام ہے بیچ میں انشاءاللہ والعزیز میری خواہش یہ ہوگی کہ یہ ایک بغیر لاؤڈ سپیکر کا پرگام ہو بغیر لاؤڈ سپیکر کا اور وہ صرف جسے آپ اپنی زبان میں کہہ لیجئے کہ بات چیت ہو ایک پردہ ہو پردے کے اس پار ہماری ماں بہنگ بیٹیاں بیٹھے پردے کے اس پار ہم آپ بیٹھے اس میں گفتگو ہو کہ یہ مدرسہ کیسے تعمیر ہو یہ ترقی کیسے مدرسہ پھائے گا یہ جلد جلد کام کب سے لگے گا تاکہ جو بیس بائی چالیس کی امارت بننی ہے فی الحال وہ اسے تو گیارہ بسٹوہ زمین ہے جہاں تک اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کام ہو ایک بیسہ دو بیسے پہ جیسے جیسے امارت انشاءاللہ بنتی جائے گی تو اسی بیسے انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا لیکن فی الحال آپ کا ایک حال بننا ضروری ہے تاکہ وہ رمضان سے قبل ہو جائے اور رمضان کے بعد تاکہ بازابتہ شوال میں پڑھائی ہو سکے انشاءاللہ اس کے لیے جتنے نوجوان ہیں بہاودین پر کے آپ سب کی ذمہ داری ہیں جو کام جعوید بھائیو کرنا تینوں نے کر دی اب کام ہم آپ سب کا ہے سبھی کی ذمہ داری ہیں کہ ہم اور آپ آگے بڑھیں اور اس مدرسے کو اس کی منزل مقصود تک لے جانے کی کوشش نہیں اور جب یہ مدرسہ تعمیر ہوگا یہاں بچے پڑھیں گے تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ آپ کے ہاں کسی کا انتقال ہو گیا تو وہی بچے جو طالبانِ علومِ نبویہ ہوں گے جو بچے طالبِ علم ہوں گے جو مدرسے میں آپ کے پڑھ رہے ہوں گے اگر آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیئے تو اللہ و اکبر آپ سوچئے آپ کے والدین کو اللہ جنت میں عالی مقام اتا فرمائے گا اگر چالی اگر ایک طالبِ علم کا گزر کسی قبرستان سے ہو جائے جو چالیس دن تک اللہ عذاب اٹھا لیتا اور جس گاؤں میں اتنے طالبِ علموں ہوں گے اور جس کے دروازے سے گزر جائیں گے اللہ تبارک و تعالی اس پر اتنا فضل و کرم عطا فرمائے گا کہ اللہ اس کی بگڑی بنا دے گا سیدنا غوثِ عاظم نے فرمایا کہ یہ میرے مدرسے کے جو دروازے کے سامنے گھاس پڑھی ہے اس کو لے جاؤ اور پکا کے پلاو اللہ بیماروں کو شفا دے گا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مدرسے کے بچوں کا قدم اس گھاس پر پڑا ہوا مدرسے کے بچے جب چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے نوری پر بچھا دیتے ہیں تو آپ بہاو الدین پر کے جو نوجوان ہیں یہ جوش یہ باقی رہنا چاہیے اور ہوش میں رہے کر بہت ہم لوگ مسلک مسلک سنید و بندی بہت کر رہے ہیں اسٹیج اپنا جلسہ اپنا خرچہ اپنا پیسہ اپنا ہمیں پورے تین گھنٹے تقریر میں دھائی گھنٹہ کیا ضرورت ہے میرے بھائی وہ نہیں کہتا ملاد نہ مناؤ اس سے کیا مطلب اپنے اللہ توفیق لے تو آجا بھائی کلمہ پڑھ لے توبہ کر لے میرا بھائی ہو جا اللہ جنت میں جگہ تعطا فرمائے ہمارا تم سے لینا دینا ہے ہی نہیں کچھ بھی میں اپنے فاں ملکتے اپنے فاں ملکتے میری منزل ملکتے ہم کو تو بس یہی ہے کہ آپ آلہ حضرت کا نام لو غوثِ آزم کا نام لو یہ سب سے بڑا رد ہے اس سے بڑا رد کچھ ہوئی نہیں سکتا آپ کو ضرورت کیا ہے تو اسی لیے سنگ بنیاد کا کام جو ہونے جا رہا ہے ایک بورڈ لگنا چاہیے اس زمین پر جامعہ قادریہ فیضان القرآن ہندی اردو اور انگلیش تینوں میں تاکہ ریلوے ٹرین میں جتنے یاتری مسافر جا رہے ہیں ہوں سب کی نگاہ جب بورڈ پر پڑے تو سب کو پتا چل جائے کہ بہاود دنپور میں داراللوم کا قیام ہو چکا ہے اس لیے میری گزارش ہے بہاود دنپور کے نوجوانوں سے اور انشاءاللہ رمضان میں بھی ملاقات کروں گا شابان میں ملاقات کروں گا ہر پندرہ دن بیس دن میں میری آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ حضیز تاکہ آپ کا یہ کام جلد جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائے انشاءاللہ حضیز اب جو علاقے کے مسلمان ہیں بلسیاں کے نفیز بھائی ہیں حضرت حافظ محمد آفتاب صاحب کو بلا تشریف لائے ہیں اب ان سب کی ذمہ داری ہے اس مدرسے کو آگے بڑھانا علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کو آگے بڑھانا آپ اپنے مفید مشورے سے مفید مشورے سے اور جو آپ کے پاس قیمتی وقت ہو اسے نکال کر آپ انہیں دے ان کی آپ کے مشورے کی اور آپ کے وقت کی انہیں سخت ضرورت ہے آپ کے دعاوں کی انہیں سخت ضرورت ہے اس لیے میں گزارش کروں گا نو جوانوں سے بہت بھائی آپ بھی تشریف لائے سارے لوگ ساکیب بھائی جتنے سارے لوگ ہیں میں نام تو بہت کم لوگ کا جانتا ہوں چہرہ سب کا پہچانتا ہوں اللہ نے چاہا انشاءاللہ نام بنام جائیں جائیں نام بنام انشاءاللہ انجمن والے آئے نہیں دیکھو انجمن والے آئے نہیں نعرہ مارنا ہوگا تو صاحب جلسے میں نعرہ والے نے لگتا ہے کہ دم خم ابھی نکال کے رکھتے ہیں فجر غائب فجر غائب بہت لوگ کو ہم نے تیلی فون کیا جن کو ہم نے یہاں دیکھا تھا اسٹیج پہ کہا حضرت ہم نے کہا نظرانہ نہ ملے گا بھائی اپنے بھارا کرائے سے آنا ہے اور اللہ ماشاءاللہ محافظ کریے گا اگر آلہ حضرت کے نام کا دم بھرتے ہیں اور غوث عاظل کا کہتے ہیں غوث عاظل کا ٹکڑا کھاتے ہیں تو صاحب اب ٹکڑے کھا کر ثبوت پیش کرنے کی باری آگئی آپ ثابت کر دیجئے تو اسی لئے قاری اجمل الگ دعوت پیش کیے میں بہت زیادہ خود دعوت پیش کیا تھا اور انشاءاللہ آنے والا دوہدار چوبیس میں اگر آپ سب کی رائے رہے گی تو ہمارے جلسے کے نقیب معانہ برقادر صاحب پر تاب بڑھی ہوں گے جو ہمارے وقت پہ کام آئے ہمارا پیشوا امام وہی ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارے علماء ہمارے اسٹیج کے زینت بنیں گے اور جلسے میں وہی شرکت کرے گا جو یہ کہے نا کہ ہم غوثِ آزم کا ٹکڑا کھاتے ہیں تو کہے تو حق بھی ادا کرے کہے تو حق بھی ادا کرے یہ نہ وہ اسٹیج پہ کہے حق ہے اور ادا کرے اور اس کے بعد جائے تو گاڑن بیٹھ کے پورا لفافہ کی نہیں کم ہے کی زیادہ ہے کم ہے کی زیادہ ہے اللہ نے دیا ہے تو علماء کو خوب دیجئے میرے آقا نے خود پیش کیا ہے حضرت حسان ابن ثابت کو اور صدیق اکبر نے خود پیش کیا ہے حسان ابن ثابت کو اللہ دولت دے تو علماء کی قدموں میں نشاور کرو دینا یہ بہت بڑی ایمان کی دلیل ہے اگر آپ دیتے ہو علماء کو تو اللہ آپ کے رسط میں بے شمار برکتیں مطاف فرماتا ہے لیکن اگر یہ علماء دس جگہ لیتے ہیں تو بیس جگہ یہ جاتے بھی ہیں فیصل اللہ تو اس لئے آپ ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے دعا کریں ان کا چہرہ دیکھیں آپ اور ایسا نہیں ہے وہ خدا میں ممبر رسول پر بیٹھ کے بولنا ہوں یہ ان کی دل جوئی کیلئے نہیں بولنا ہوں یہ میں جو دل سے بولنا ہوں یہ میرا ایمان بولنا ہوں یہ میں آپ کے سامنے بولنا ہوں تاکہ ان چہروں کو آپ یاد رکھیں بہت سارے لوگوں کو ٹیلی فون کیا کہا حضرت دکان پر کوئی نہیں ہے حضرت خاصی ہے حضرت شام میں جانا ہے پروگرام میں ہم نے کہاں جانا ہے کہاں جونپور ہم نے کہاں پو کہاں آزم پور ہم نے آپ ہو کہاں حضرت یہیں جائیں گے کیا نام اترولیہ پروگرام میں ہم نے کہاں مجھے سنگے بنیاد کے پروگرام کے بعد بنارہ سے سو کلیمٹر آگے جانا ہے مہادو سنگھ کے آگے جانا ہے پروگرام میں عبدالقادر بھائی کو بلدیر آئے جانا پروگرام میں دوسرے تحصیل یہ سب کو دور دور جانا ہے سارے لوگ کو دور دور جانا بہانہ بازی بطولہ بازی بند کرنا چاہے بہت سارے لوگ ہم بھی تلوار لے کے نکل گئے ہیں کہو نہ لے کے نکلو فلسطین کا خوب نعرہ لگ رہا اور شاعر نہیں کامیاب ہوگا تو فلسطین پہ ہی تینہ شہر پڑے گا نوجوان ایدہ مبال کھا جاتا وہ نوجوان مبال کھاتا جو اپنے سگے اببہ سے تین مہنے سے نہیں بات کرتا اپنی امہ کو امہ کہنے پر شرم آ رہا امہ بہن کو مو دے کہ پھولا رہے رہا گار پھول جا رہا اور فلسطین پہ یہاں سینہ چوڑا کر رہا ابے تو ہی بہاودین پہ کے چوراہے پہ جا کے اس لیے نہیں کھول سکتا ہے یہی پھول پور ہے یہی جا کے تو یہاں کہاں نعرہ لگا رہا ہے جھوٹا شہدائی بنتا ہے جھوٹ مر کا نعرہ لگا رہا ہے ارے نعرہ لگاؤ تو کر کے دکھاؤ حسین پاک کے خیمے میں میدانِ کرب و بلا میں حسین نے کہا تھا تمہیں ساتھ نہیں دینا ہے بلکہ ضرورت پڑے تو سر قربان کر دینا ہے تو غلامِ حسین نے کہا تھا غلامانِ آقا نے کہا تھا خور نے کہا تھا علی اکبر نے کہا تھا عونو محمد نے کہا تھا ننے ازکر نے کہا تھا اے میرے آقا ہم کہنے والے نہیں ہیں ضرورت پڑی تو اپنی گردن قربان کر دیں گے اور یہی کربلا کے میدان میں ہوا ہے بہاتر نے وعدہ ہی نہیں کیا تھا بلکہ بہاتروں نے اپنی جان قربان کر دی یہ تو فلسطین کا معاملہ کیا ہو گیا ہے شاعر کا نہیں بھن رہا ہے تو بھننے لگتا ہے جیبہ ٹائٹ ہو جاتا نام نہ لوں گا بھی جلدی جلد سے میں شرکت کیا ایک شاعر اتنا پڑھا فلسطین پر اتنا پڑھا کہ پیسہ اس کے بیغ میں نہ آیا تو دوسرے کو رومان میں بھرنا پڑا میری باری باد میں آئی ہم نے کہا میری تقریر پانچ مہت سن کر جائیے گا حضرت کہا چھیک اس کو کیا پتا کیا جملہ بھولنے والے ہیں مولوی صاحب ہم نے کہا جتنا نظرانہ آپ پائے ہیں یہ جتنا چھوٹ ملا ہے آپ کو انعام یہ اور جتنا نظرانہ تیہ ہوا ہے یہ ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں فلسطین کے لیے بھیجنے کے لیے وہاں کی اور سب سے بڑا فلسطین ہمارے ہندوستان میں ہے آپ کے گاؤں میں بھی فلسطین کا منظر ہے بہت ساری ایسی بہن بیٹیاں ہیں جو آج جہیز کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی ہیں بہت ساری مائیں بیوہ ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے خوراک نہیں ہے دانہ نہیں ہے ان کے گھر دو وقت کی روٹی چلیں ایک چوڑا اور ایک کپڑے میں بخدا وہ ایسا برکہ پھٹا ہوا پہن کر وہ بازار نکل رہی ہے چار جگہ سے اس سلی ہوئی ہے اس کا برکہ سلہ ہوا ہے برکہ ہے کالا کلر کا لیکن اتنا بھی اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کالا دھاگہ لے کے سلائی کرے غربت کی انتہا ہے یہی دیکھ بہاوتی پر اپنے علاقے میں آج بھی فلسطین کا منظر تجھے نظر آئے گا کہاں وہاں تیری مدد نہ پہنچے گی نہ تیری دعا قبول ہونی ہے اس لیے تُو حرام و حلال میں فرق نہیں کر رہا ہے جائز و ناجاز میں فرق نہیں کر رہا ہے بے حیائی میں تُو پڑا ہے زناباز تُو ہو گیا سٹے باز تُو ہو گیا چگلخور تُو ہو گیا حسد یا شکار تُو ہو گیا بے نمازی تُو ہے تیری نمازیں تیری عبادتیں قبول نہ ہوں گی جب تُو رہی تیری دعائیں قبول نہیں ہونی ہیں تو کم سے کم غریب کی دعا لے اور یہی فلسطین کا منظر ہے کہاں جا رہا ہے تو ہم نے کہا حضرات میں ریلیس قیمپ لے لگانے والا ہوں آپ نظرانہ اور اپنا انعام یہی چھوڑ دیں اب وہ بڑا کشمہ کشمے بھرا مجمع کا کرے وہ دولت چھوڑے یہ اپنی بات سے مکر جائے کہاں ضرورت پڑی تو اپنی جان قربان کر دیں گے ہم نے کہاں آج بھی ضرورت ہے یہاں ہندوستان میں آج بھی ضرورت ہے ڈر کے مارے حق بات کوئی بھی جو ہے آپ کے مائک تو نہیں کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا تو اس لیے میری گزارش ہے ازان ہو رہی ہے اچھا یہ ازان ہو رہی ہے ازان ہونے کے بعد جو ہے فہر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد فوراں جو ہے کہاں نامہ سنگے بنیاد فیر آگے جماعت کو شامل ہوتے ہیں انشاءاللہ کب فلسطین آزاد ہوا ہے اور کتنے لوگ وہاں مارے جا رہے ہیں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں پانچ وقت نماز چھوڑ رہا ہے اور یہاں پر آکے عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے تو نوجوانوں اپنے والدین سے محبت کرو اور اپنے ماں سے کہو کہ وہ فلسطین کی دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول فرمائے اپنے ماں سے محبت کرو اور جتنے نوجوان ہیں انشاءاللہ دوبارہ جلدی ملاقات آپ سے ہوگی میں آپ کیا سرپرست نہیں آپ پر خادم ہوں بھائی میرے میں آپ کا بھائی ہوں بس دعا کریے اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے یہ کام لے لے یہ بہت بڑا کام تاریخی کام ہے آج یہ جو بارش ایک ایک بود گواہ ہے بارش ایک ایک بود گواہ ہے کہ آج کتنا بڑا کام یہاں ہونے جا رہا ہے آپ یہ سوچئے کہ جس گاؤں میں الحمدللہ ایک دارلوم کا قیام عمل میں آنے جا رہا ہے آپ سوچئے کہ اس گاؤں کا مقدر چمک رہا ہے آپ بہت خوش نصیب ہیں یہاں کے لوگ خوش نصیب ہیں یہاں کی ماں بہنیں بیٹیاں خوش نصیب ہیں نہ جانے کس ماں نے دعا دی تھی کس کی دعا قبول ہوئی کہ الحمدللہ آج اتنا بڑا کام ہوئی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمارے اندر ذوق اور شوق اور بھی پیدا کرے مزید پیدا کرے تاکہ ہم جہاں جہاں مدارس و مساجد نہیں ہیں تاکہ ہم وہاں پر مسجد و مدارس کے قیام ممتے ہیں ہم کوشش کریں کہ ہمارا علاقہ سمر جائے اور جہاں بھی آپ کے رشتداریاں ہیں آپ ہی تک محدود نہ رہے جہاں بھی آپ کے رشتداریاں ہیں آپ اپنے رشتداروں میں فون کر کے بتائیں کہ ہمارے ہاں دارلوم کھل گیا ہے اب آپ کے چندے کی مجھے سخت ضرورت ہے میں اپنے جامعہ غوثیہ مجھے آپ کا مدارسہ کیلئے چندہ چاہیے تو کبھی ضرورت پڑی فقیر کا دامن بھی پھیل جائے گا آپ کے دروازے پر کہ آپ کا مدارسہ کام کامیاب ہونا چاہیے یہ جگہ جگہ جب انشاءاللہ جب پوری شوکی بن جائے گی جگہ جگہ پوری شوکی بن جائے گی تو جو بدمذہب لوگ ہیں وہ اپنا پنجا مارنا بند کر دیں گے تو ضرورت ہے ہمیں جگہ جگہ پوری شوکی کھل لکھیں جب پوری شوکی قائم کر لیں گے یعنی ہم دارلوم قائم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا علاقہ محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کھڑے ہوکیں دو اشار نات جو ہے صلات و سلام کا پڑھنی مصطفی